آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنا کو ملے گا کہ بورویل کو ہم انڈرگراؤنڈ کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس میں یہ ایک بورویل ہے اور ایک بورویل یہاں پر ایک اور بھی ہے لیکن وہ خراب ہو چکی ہے وہاں پر اس کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے تو یہاں پر ایک پرانی بورویل تھی جو کہ خراب ہو چکی ہے اس کو بند کر دیا ہے اس کے کنیکشن کو ہمیں بند کرنا ہے اور یہ نئی والی بورویل میں ہمیں اس کو جائنٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کا جو connection رہے گا وہ نئے واری بوری بیل سے رہے گا تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تو اس کو یہاں پر ہمیں underground کرنا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پر اس کی جو pipeline ہے اس کو یہاں پر connection کرنا پڑے گا یہ اس کا pipe آیا ہوا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہمیں اس کو connection کرنا پڑے گا تو connection کیسا کریں گے ہم اس کو underground کیسا کریں گے آپ کو اگر جاننا ہے دیکھنا ہے تو ویڈیو کو complete last تک کے دیکھئے گا ایک منٹ کے لیے بھی اس کی مت کیجئے گا کیونکہ ویڈیو یہ تھوڑا بڑا ہونے والا ہے لیکن اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملنے والا ہے یہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں تو آپ کو ویڈیو کو last تک دیکھنا ہے تو یہاں پر ہمیں underground کرنے کے لیے tiles کو کاٹنا ہے تو ہم grinder کی مدد سے اس کو کاٹ لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں breaker سے اس کو توڑنا ہے تو ہم اس کو breaker سے توڑ دائیں گے یہاں پر ہمیں چیمبر کے لیے گھڑا کرنا ہے تو یہ دو بائے دو کا گھڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں پر تو زیادہ بڑا چیمبر رہا تو ہم اچھے سے اس کو خول فٹنگ کر پائیں گے یعنی کہ ہمارا جو پائپ رہیں گا جو کیسنگ رہیں گے ہم اچھے سے اس کو کاٹ پائیں گے ہمارا گلینڈر اچھی طرح سے اس میں چل پائے گا تو یہاں پر ہمیں جہاں پر ہمارا پائپ جانے والا ہے اس تک ہمیں وہاں پر جھری کرنا ہوں گا اور وہاں پر ہمیں اس کا کنیکشن کرنا ہوں گا تو یہاں پر ہمیں اس کا کنیکشن کرنے کے لیے تو اس کو جھری کو اچھی طرح سے توڑنا ہے دیوار میں ہم نے جھری کرنا ہے ٹائلز کو کاٹنا ہے اور پھر یہاں پر پائپ ڈال کر اس کو کنیکشن کرنا ہے تو وہ آپ کو کمپلیٹ آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو کافی ہیلپپل آپ کے لیے ویڈیو ہونے والا ہے کریں کہاں پر ہمیں یہ پائپ کے لیے جو دھری کر رہے ہاتھ یہ پائپ کے لیے کر رائے ہیں اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر بوڑنگ کیا جو کیسیم ہے اس کو کاٹنے والے ہیں یہاں پر ہمیں سب سے پہلے نر و بیں لگانا ہے پر ادلائیے رہے ہیں اور یہ جو پائپ دکھ رہی ہاتے ہیں اپ کو اس میں سے ایک پائپ میں ہمیں بورنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک سنپل لگانا ہے اس کے بعد میں یہاں پر نون ریٹن وال لگانا ہے تو اس طرح سے آپ کو ٹیپ لاؤن ٹیپ لگا کے یا کون دھاگا لگا کر آپ کو ہولٹیٹ لگا کر آپ اس کو فیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس کو اچھی طرح سے فیٹنگ کر لینا ہے اور اس کو ٹیپ لاؤن ٹیپ لگا کر ایل بو کے اندر جو جی آئے کا ایل بو آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اندر ہمیں یہاں پر فیٹنگ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے پانے سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ فل ٹائٹ ہونا ضروری ہے نہیں تو لکیج کر پائے گا تو یہاں پر آپ دیکھئے جس طرح سے میں کر رہا ہوں اس طرح سے آپ بورنگ کو ویڈیو دیکھ کر آپ انڈر گراؤنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کو چارجز اگر لینا ہے اتنا اگر کام آپ نے کیا ہے تو آپ پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے اندر اندر تو یہاں پر ہمیں اس کو ایل بو کو بھی ٹائٹ کر لینا ہے این آر بی کو بھی ٹائٹ کر لینا ہے اور جو پائپ ہے ہمارا وہاں پر کنیکشن کرنا ہے تو اس کو کائسا کاٹیں گے اس کو کائسے ہم فٹنگ کریں گے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے سیکھنا ہے تو آپ کر پائیں گے اگر آپ صحیح سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہی آپ کر پائیں گے تو یہاں پر آپ کو ٹیپ لاؤن ٹیپ لگانا ہے اس کے بعد میں ایل بو کو ٹائٹ کرنا ہے ہیکس نپل کو ٹائٹ کرنا ہے اور این آر بی یعنی کے نون ریٹن وال کو ٹائٹ کرنا ہے اب یہاں پر ایل بو کو ہم اس میں ٹائٹ کر دیں گے اور اس میں ہیکس نپل کو بھی ٹائٹ کر دیں گے تو اس کو پانے کے ذریعے اچھے سے ٹائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے فل ٹائٹ جتنے ٹھریڈ ہوتے ہیں اس میں اتنا فل ٹائٹ کرنا ضروری ہے نہیں تو بورنگ میں پریشر رہتا ہے موٹر کے اندر بہت زیادہ پریشر رہتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لکیج ہو سکتا ہے تو اس کو ہمیں فل ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ یہاں پر دھاگے کا ہولٹٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے اس کو فل ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں لگنا ہے براس ایمٹی ہے ایک انچ سائز والی کیونکہ ہمارا جو پائپ ہے وہ ایک انچ کا ہے تو یہاں پر ہمیں ایمٹی لگانا پا لے گا براس ایمٹی ایک انچ سائز والی ایمٹی کے اندر نون ریٹن وال کے اندر تو یہاں پر ہم ایمٹی ہے لگا لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو پون انچی بنانے والی ہے یہ جو ہمارا پرانا جو پائپ دالا ہوا ہے وہ پون انچ سائز کا ہے تو اس لیے ہمیں پون انچ بنانا پڑ رہا ہے اگر آپ کا ایک انچ کا رہتا ہے تو یہاں پر آپ کو بوشنگ لگانے کی ضرورت نہیں ڈائریک آپ ایک انچ سائز کا پائپ یہاں پر لے سکتے ہیں ایک ان سائز کی پوری فیڈنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹیپ لان ٹیپ لگا کے سولیشن وغیرہ لگا کے ایمٹی اے کو بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے ویڈیو میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ہے کیا سمجھنے کو ملا ہے یا آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور میرے ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ بھی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ آئیسے ہی ویڈیو آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کے ذریعے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو یہاں پر ہمیں اس طرح سے اس کا میجرمنٹ لینا ہے اور ٹائلز پر جیسے کہ چھنی رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے یہاں پر ہمیں جتنا اوپر یہ ہے اتنے نیچے ہمیں یہاں پر کیسنگ کو کاٹنا پڑے گا تو یہ بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ گلینڈر کی مدد سے ہم یہاں پر یہ کیسنگ کو کاٹنے والے ہیں تو یہاں پر بورویل جو ہے اس کے اندر ایچ ڈی بھی جو پائپ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ وہ پائپ یہاں پر ہمارا بلکل بھی کاٹنا نہیں چاہیے تو یہ کیسنگ کو ہم پہلے سب سے پہلے کاٹ دیں گے کیونکہ یہ دو لیئر میں کیسنگ یہاں پر لگی ہوئی ہے تو ایک ہے پہلے پالچینچی بعد میں ہے ایک بڑے والا سائز کا پائپ تو دونوں کیسنگ کو ہمیں کاٹنا پڑے گا تو یہاں پر ہمیں گلینڈر کی مدد سے اچھی طرح سے کاٹنا ہے اور یہاں پر آپ آری کے بلیٹ سے یا ایکسل بلیٹ سے نہیں کاٹ سکتے کیونکہ بہت جاری سائز میں ہوتا ہے یہ تو گلینڈر کی مدد سے آسانی سے کٹ جاتا ہے اور آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے تو اس طرح سے آپ کو کاٹ کر اس کو نکال لینا ہے آپ کو ویڈیو لاس تک دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو انڈر گراؤن کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک طرف سے ہم نے گلینڈر سے کاٹا ہے اب دوسری طرف سے یہاں پر ہم گلینڈر کی مدد سے کاٹیں گے کیونکہ جگہ یہاں پر بہت کم ہے ہمیں دھان رکھنا ہوں گا کہ گلینڈر کو اٹکنا نہیں چاہیے گلینڈر اس طرح میں ہمارے ہاتھ کو بھی لگ سکتا ہے تو یہاں پر بہت ساؤدھانی سے ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پر جگہ بہت کم ہوتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے کیونکہ پورا گلینڈر یہاں پر گھوم نہیں پاتا ہے پورا گلینڈر یہاں پر چل نہیں پاتا ہے تو اس طرح سے یہ کیسنگ یہاں پر ایک الگ ہو چکی ہے ایک کیسنگ اور اس کے اندر ہے وہ بھی ہم کاٹیں گے اس کے بعد میں ایک کیسنگ اور اس کے اندر ہے وہ بھی ہم کاٹیں گے جتنی کیسنگ یہاں پر لگی ہوئی ہے وہ سبھی کیسنگ کو ہمیں یہاں پر کاٹنا پڑیں گا کہ یہاں پر بہت ساؤدھانی سے آپ کو کام کرنا ہے گلینڈر کو برابر جگہ پر ہی بند کرنا ہے اور جگہ پر ہی چالو کرنا ہے تو اس طرح سے کیسنگ کو یہاں پر الگ کر لیا ہے اور یہاں پر ایک کیسنگ اور کاٹی جا رہی ہے تو یہ بھی کیسنگ کو کاٹنے کے بعد میں اس طرح سے کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب بچتی ہے ہمارے پاس میں صرف ایک کیسنگ تو یہ کیسنگ کاٹتے ٹائم ہمیں بہت زیادہ ساؤدھانی برتنی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ جو بلیک والا پائپ ہوتا ہے ایچڈی بی پائپ جو بولتے ہیں وہ ہمارا بلکل بھی کٹنا نہیں چاہیے گلینڈر سے گلینڈر اس کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ وہیں سے لکے جو جائیں گا تو یہاں پر اس کو بہت ساؤدھانی سے یہ کیسنگ کو ہمیں کاٹنا ہے تو جس طرح سے یہ کاٹا جا رہا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے کاٹنا ہے اور گورویل کو آپ آسانی سے انڈرگراؤنڈ کر سکتے ہیں پہلے ایک سائٹ سے ہم نے کاٹ لیا پھر ہمارا جو ایچڈی بی پائپ ہے اس کو ایک سائٹ سے لے لیا جدر ہم نے کاٹ لیا ہے پھر بعد میں دوسری سائٹ سے ہم نے پائپ کو کاٹا ہے تو یہ طریقہ بہت آسان ہے اور صحیح طریقہ ہے کیسنگ کو کاٹنے کے لیے یہاں پر پائپ کو بلکل بھی ہمارا گرنڈا ٹچ نہیں کرنے والا اب یہاں پر اس کا جو میجرمنٹ ہے وہ تھوڑا اوپر جا رہا ہے تو ہمیں یہاں پر کیسنگ کو اور کاٹنا پڑے گا اس کے حساب سے یہاں پر لیول میں ٹائلز کی نیچے ہمارا جو پائپ ہے وہ جانا چاہیے تو یہاں پر تھوڑا اور کیسنگ کو کاٹنا پڑے گا اس کے بعد میں ہی ہماری لیول ہمیں مل پائیں گی جو بھی انڈر گراؤنڈ کی جو لیول ہے اس کے بعد میں یہاں پر چیمبر بنا کر اس کو اس پر ایک ڈھکن لگا کر اس کو پوری طرح ہم پیک بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس میں پائپ کو جوڑنا ہے اور ہمارا جو کنیکشن جہاں ہم دینا چاہتے ہیں وہاں پر ہم کنیکشن دے سکتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ہم یہاں پر کنیکشن اس میں کیسے دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے پون انچ سائز کا پائپ اس لیے لیا ہے کیونکہ ہمارے جو پرانے پائپ ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو دیوار کے اندر ہے وہ پون انچ سائز کے ہے اگر ایک انچ سائز کے رہتے تو یہاں پر ہم ایک انچ سائز کا ہی پائپ لیتے تو یہاں پر ہم پون انچ سائز کے ایک ٹی لگا لیں گے کیونکہ یہاں پر ایک ٹیم میں ہمیں اس کو جائنٹ کرنا ہے تو ہم گلینڈر کی مدد سے اس کو کاٹ لے کے ہیں اور یہاں پر ٹی فکس کر دیں گے تو اس طرح سے پائپ کو یہاں پر کاٹ دیا گیا ہے اور اب ہم یہاں پر ٹی لگانے والے ہیں اس میں اگر پانی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو پانی کو اچھے سے ساف کرنا ہے کیونکہ یہاں پر پانی اگر سولیشن پر لگ جائیں گا تو وہ ٹھیک سے چپک نہیں پائیں گا تو یہاں پر پانی کو اچھے سے ساف کر کے ہی لگانا ہے آپ کو اور یہاں پر ٹی میں بھی سولیشن لگا دیں گے اور اس کو یہاں پر فکس کر دیں گے اب یہاں پر ہمیں جتنا پائپ بڑا ہے ہمارا اتنا پائپ کو یہاں سے کم کرنا پڑے گا کیونکہ جو ٹی میں پہلے ہمارا لگا ہوا تھا ٹی کا جو میجرمنٹ تھا وہ بڑھ جائیں گا پائپ کا تو اتنا پائپ ہمیں یہاں پر کٹ کرنا ہے اور پھر سائز برابر لے کر اس کو ٹی میں جائنٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم گلینڈر کی مدد سے اس کو کٹ لیں گے آپ چاہے تو آریش سے ایکسر بیلیٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس میں پانی لگا ہوا تو اس کو ساف کر لیتے ہیں اور سولیشن لگا کر ٹی میں اس کو جائنٹ کر دیں گے تو یہاں پر اس پر کچھ سمنٹ وغیرہ لگا ہوا تھا تو ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے اور یہاں پر سولیشن لگانے والے ہیں اس پر پہلے ٹی میں لگانا ہے اس کے بعد میں پائپ پر لگانا ہے اور بعد میں پائپ کو اچھی طرح سے دبا کر اس میں پیک کر دینا ہے جائنٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ پائپ جو ہے تو یہاں پر ٹائٹ ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر جو ہمارا بورویل کا مین جو پائپ ہے جو ہماری مشین کے اندر سے آ رہا ہے جو بورنگ کے اندر سے آ رہا ہے وہ اس ٹی کے اندر کنیکٹ کریں گے تو یہاں پر ٹی میں کنیکٹ کرنے کے لیے اس کا میجرمنٹ لینا ہے اور یہاں پر اتنے سائز کا پائپ کو ہمیں یہاں پر کاٹنا ہے یہاں پر اگر آپ پائپ کو گلندر سے کاٹتے ہیں تو اس میں ٹائمز بھی بچت ہوتی ہے اور بہت آسانی سے پائپ کر جاتی ہے اور اگر آپ ایکسل بلیٹ سے کاٹیں گے تو اس میں ٹائمز زیادہ لگیں گا اور پائپ جو ہے وہ کراوس بھی کٹ سکتے ہیں اگر کراوس کٹتا ہے تو اس میں لیکیج کے چانسے زیادہ ہوتی ہے پائپ اگر کراوس کٹتا ہے تو لیکن گلندر سے اگر کٹتے ہیں تو پائپ ایک دم سیدھا کٹتا ہے اور یہ فکس جا کر جہاں پر بھی آپ کو لگانا ہے ایلبو میں لگانا ہے ٹی میں لگانا ہے تو اس کی کولر میں برابر فکس ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم گلندر کا یوز کرتے ہیں پائپ کٹنے کے لیے اب یہاں پر ہم کو ٹی میں یہ پائپ لگانا ہے اس کے بعد میں ایک جو ایلبو سے پائپ آئے گا وہ سیدھا ہمارا جائے گا بورویل میں کنیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پر اس طرح سے اس کو ہم فکس کر دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو پائپ ہے وہ سیدھا اب بورویل میں لگنے والا ہے یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یونین دینا ہے تو آپ یہاں پر یونین بھی دیل سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر یونین کا یوز نہیں کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بعد جب اگر ہم دو پانچ سال کے بعد مرنا چاہے تو وہ تو نہیں کھلگی اس لیے اس من اس لیے توڑنا بھی پڑتا ہے کبھی قبھی تو یہاں پر ہم نے ا합него یونین کا ابھی توی campaی نہیں کیا ہے اللہ یہاں پر کیا ہے فلال بورین کے بعد لاکھ میں آپ کو تو آپ یہاں پر MTA کے بعد میں آپ یونین کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا پورا بورویل کا انڈرگراؤنڈ کا پروسس اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے سمجھنے کو ملا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نولیج کسی اور تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں الیکٹرک اور پلمنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے یہ جو کنیکشن دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے پورانی بوریم کا جہاں پر پورانی بورویل لگی ہوئی تھی تو یہاں پر ہم اس کو اینڈ کیاپ لگا دیں گے اور اینڈ کیاپ لگانے کے بعد میں یہاں پر جو اس کا کنیکشن ہے تو وہ بند ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر ہماری جو نئے والی بورویل ہے اس کا کنیکشن یہاں پر چالو ہو جائے گا اب یہاں پر یہ جو پوائنٹ تھا یہ پورانی بورویل تھا لیکن ہم نے اس کو شارٹ کٹ طریقے سے کیا کیا ہے یہاں پر اینڈ کیاپ لگا دیا ہے تو یہ پورانی بورویل میں پانی نہیں جانے والا اب یہاں پر اس کا پینل لگا کر اس کی وائرنگ کر کے اس کا یہاں پر سب کچھ کمپلیٹ کر کے بورویل جو ہے تو وہ چالو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اتنی پلمنگ اگر کرنا ہے تو آپ ریٹ کے حساب سے میں بات کروں تو یہاں پر آپ پندرہ سو سے دو ہزار روپے چارج کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ کام دو سے تین گھنٹے میں آسانی سے ہو جانے والا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کرنا نہ بھولے اور اگر آپ آگے بھی ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیئے اجازت دھنیواد تھانکی اللہ